ملتان بزرگوں اولیاؤں اور نامبر روحانی ہستیوں کا وہ شہر ہے جس کی تاریخ سالوں پر نہیں صدیوں پر محید ہے بزرگان دین کی تعلیم زندگی گزارنے کا سلیغہ اور انسانیت سے محبت اس شہر میں رچی بسی ہے مطمئن زندگی گزارنے والے ان لوگوں کے اطراف سرسبز و شاداب باغات اور دلکش مناظر تو ہیں لیکن انسانی صحت کے حوالے سے شعورو آگئی سے یہ محروم دکھائی دیتے ہیں اچھی سوچ اور انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے نظریں تو کیا دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر کر جاتے ہیں نوجوان لائق رفیق بھی انہی صفات کے مالک تھے زندگی نے ان سے وفا نہ کی لیکن ان کی سوچ کے مطابق ایک ایسا ادارہ لائق رفیق فاؤنڈیشن کے نام سے قائم کر دیا گیا ہے جو ان کی زندگی کے اہم مقصد کی روشن تصویر ہے اسی فاؤنڈیشن کے تحت ملتان شہر سے بیس کلومیٹر تور رکن آباد میں ستائیس دسمبر سن دو ہزار نو کو لائق رفیق اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا خواہش ہی میرے بیٹے کی کہ ہم ایک غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنایا جائے تو اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کی خواہش کی کے بعد میں نے یہ شروع کیا یہ ہیل سٹی پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر کے ایریے سے تمام سوشیل ایویلز کو گل کرتا ہے اس کی پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پوری سوسائیٹی اپ لیفٹ ہو پیالیس کرون روپے کی لاغت سے تیار کیے گئے اس اسپتال کی تعمیر دو سال میں مکمل کی گئی جس کا باقاعدہ افتتاح دو جولائی سن دو ہزار بارہ کو کیا گیا جو مریضوں خاص طور پر غریب لوگوں کے لیے امید کی گرن نہیں بلکہ یقین کا سورج بن کر اُبھرا ہے ملتان شہر میں رہنے والوں اور بنیادی طور پر صحت کی تعلیم سے محروم افراد کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ملتان بائی پاس سے لے کے بہاور پر تک اس کے ارد گرد یا اس روڈ پر یا اس کے کسی بھی گاؤں میں کوئی اتنا ایک ویل ایکیپٹ ہاسپٹل کوئی بھی نہیں ہے یہ ہاسپٹل ہے گاؤں کے اندر لیکن اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کہ شہر کے اندر ہاسپٹل ہوتا تو ہوتی اس کا امرجنسی ڈپارٹمنٹ دیکھیں اس امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں الیکٹرک بیٹ ہے اس امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں اس کا الگ ایکسر مشین ہے جو کہ جیپنیز ہے اس میں وینٹی لیٹر ہے اس میں الٹرا ساؤن مشین ہے اس میں جو نرسز ہیں وہ سب ٹرینڈ اور کالیفائیڈ نرسز ہیں اور وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے سرجن کو یہی پر ریزیڈنسی دی کہ سرجن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے سینئر میڈیکل آفیسر کے ساتھ مل کر یہاں پہ جو سرجیکل میڈیکل امرجنسی آئیں گی ان کو ٹریٹ کریں لائق رفیق اسپتال میں فری امرجنسی سرویس موبائل ایمبولنس سرویس کے ساتھ ساتھ بلڈ بینک سرویس کا قیام بھی قابل ذکر ہے لائق رفیق اسپتال لارڈ میں ہے اور لارڈ کے چاروں طرف تقریباً یہ سو چھوٹے 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 گاؤں ہیں اور ان گاؤں میں تقریباً بارہ گاؤں ایسے ہیں جو کہ جن کی آبادی دس ہزار سے زیادہ ہے ان گاؤں میں فری مدر اینڈ چائل ہیلتھ کلینک قائم کی جائیں گی اور ان مدر اینڈ چائل ہیلتھ کلینک میں فری میڈیسن دی جائیں گی وہاں پر پیشنٹ آویرنیس پروگرام ہوں گے وہاں پر جو عورتیں بیچاری انیجوکیٹڈ ہیں ان کو تعلیم کم ہے تو ان کے لیے ان کی لینگویج کے اندر ایسے پروگرام پیش کی جائیں گے جس میں ان کو پتا چلے گا کہ وہ پریونٹیو ہیلپ پر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ہر قسم کے ٹیسٹ کے لیے میاری لیب، ایکس رے اور جدید الٹرا ساؤنڈ مشینیں بھی یہاں نسب کی گئی ہیں خواتین کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپتال کا فرسٹ فلو صرف خواتین اور بچوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جس میں جنرل، پرائیوٹ اور چلڈن وارڈ کے علاوہ آئی سی ایو اور این آئی سی ایو دو آپریشن تھیٹرز کے علاوہ گائنی وارڈ بھی شامل ہے جبکہ اسپتال کا سیکنڈ فلو مردوں کے لیے خاص ہے جہاں انہیں بیماری کے مطابق ہر قسم کی طبی سہولیات میسر ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سو چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پر جو بچے میٹرک سائنس پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے جہاں لیگ رفیق ہسپٹیوٹ میں انسیٹیوٹ آف پیرامیڈکل سائنسیز ایک پیرامیڈکل انسیٹیوٹ قائم کیا جا رہا ہے جس کے تحت کالیج آف نرسنگ، میٹرکل ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل کالیج ہوں گے سکول آف نرسنگ میں ایک سال کا میڈوائیفری، دو سال کا ایل ایڈی ہل ڈیڈیٹر، تین سال کا ڈیپلوما، چار سال کی بی ایس این نرس یہ ساری سکول آف نرسنگ میں ہوں گی تاکہ وہ بچے جو میٹرک سائنس پاس کرتے ہیں بچے بچیاں ان کو اسکلز ان کی ڈیولپ کی جائیں ان کو ایڈوکیٹ اس طرح سے کیا جائے کہ وہ زندگی بھر ہوں انپلائی رہے نہ سکے ان کی تعلیم اور اسکلز جیسی ہیں جو ٹیکنیکل کالیج ہے اس میں ایک سال سے لے کے دیر سال کا ٹیکنیکل پروگرام ہوگا جو کہ پنجاب ہیلتھ سیکلٹی سے افیلیٹڈ ہوگا اس میں لیبارٹی سائنس، اس میں ایکس ری ٹیکنیشین، اس میں ریڈیو گرافر، اس میں ای سی جی ٹیکنیشین، اس میں آسی ایو ٹیکنیشین اس میں مختلف ٹیکنیکل پروگرام ہوں گے جو کہ افیلیٹڈ ہوں گے پنجاب ہیلتھ سیکلٹی سے جو میڈیکل ٹیکنالوجی کا اسکول ہوگا اس میں پانچ سال کا ڈاکٹر اٹھا فیزی تراپی اس میں چار سال کی میڈیکل ٹیکنالوجی میں گی ریجویشن اس میں لیبارٹی سائنس میں گی ریجویشن اس طرح کی وہاں پر اسکل اور اس طرح کی ایڈیوکیشن دی جائی گی لائق رفیق فاؤنڈیشن کے زیر احتمام اسپطال میں فری میڈیکل کیم بھی لگائی جاتے ہیں تاکہ مریضوں کو معمولی نویت کی بیماری میں قطار میں لگنے کی زہمت نہ اٹھانا پڑے اور انہیں فوری طور پر بہتر ابتدائی سہولیات میسر آسکیں یہ ایک بہت بڑی بڑا چیلنج ہے اور لائق رفیق فاؤنڈیشن اس چیلنج میں آپ سب کی مدد اور آپ سب کی ہیلپ اور آپ سب کی دعا جاتے ہیں لائق رفیق اسپطال کی تعمیر و ترقی میں آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں اسپطال کی توسیل، وارڈز، رومز اور شبائے امراض کی ترقی میں تابون مریضوں کے علاج مالجے کے لیے زکاة و ادویات کے علاوہ ادویات، آلات، رزاکارانہ مریضوں کی دیکھ پھال، قیمتی وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی دعا ہمارے اس مشن کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے موسیقی لائق رفیق هاسپطال موسیقی موسیقی